بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک اپنوں کے ساتھ سروینگ انجینگ بیزائنگ فارمش کی پیر فارم سے دوستو آج میں آپ کو بہت ہی ایک یوسفل میڈیو کو متعلق بتاؤں گا آٹوکیڈ اور ایکسل کے ساتھ کہ آپ بلڈنگ کا فوٹنگ یا فانڈیشن پلان آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس کی فوٹنگز وغیرہ کیسے لگا سکتے ہیں اس کی کوارڈنیٹس وغیرہ کیسے لگا لگا سکتے ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کوارڈنیٹس نظر سے کہ آپ نے اتپاس اگر دو سائد و چار سائد اگر بلڈنگ کے کوارڈنیٹس ہیں اور اس کی فٹیز وغیرہ آپ نے بنانی ہے اس کے فانڈیشنز خالمز وغیرہ کی لیائیوٹ اپنے پلان بنانے ہے تو آپ نے کیسے بنانا ہے اس کو آپ کیسے لگانے ہیں اس کے کو اپنے کیسے لگانے ہیں اس کے ساتھ جیسی پروگرام کے اندر میں آپ کو روڈ کی اسٹیڈ لائن کے متعلق بتاؤں گا کہ اگر آپ اپاس دو لائن کے اسٹیڈ کوارڈنیٹس ہیں اس کی مدد سے آپ اپنے روڈ کا لیاؤڈ کیسے کریں گے اسکندر اپنی یہ آڈیز کیسے لگائیں گے اور اسکندر یہ کوارڈنیٹس ہوئیرہ کیسے لگائیں گے یہ چیزیں جو ہماری لگیں گے یہ ہماری لفز کمانڈ کے مدد سے لگیں گے لفز کمانڈ ہمارے پاس یہ دو یوز ہوں گی یہ دو لفز کمانڈ کی مدد سے ہم نے اپنا یہ لیاؤڈ پلان اپنا پورا بنانا ہے اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ادھر ایکسل کے اوپر آنے اور اس کے کوارڈنیٹس نیچے سارے بنانے دیں یہ ہم پولی ریٹیل کے ساتھ اس میں تھوڑی سی بات کریں گے اور میں آپ پورا طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ اپنا روڈ کا پلان اور فٹنگ اور فانڈیشنز پلان بغیرہ کو جو آٹوکیڈ میں یہ بنے رہے ہیں اس پرگرام آپ کو ذریعہ کیسے بہت ہی ایزی کی طریقے کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور پرنٹ نکال کے اپنا کام سائیڈ کو پر چلا سکتے ہیں یہ بہت ویسفل ویڈیو ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور میری ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اور اس کو لائک ضرور کرنا ہے اس میں آپ یہ دیکھنا ہے آپ نے انپوٹ ڈیٹا صرف کرنا ہے اس میں اے پوائنٹ اور بی پوائنٹ دو جو آپ کی سٹیڈ لائن ہوں گی ان کا آپ نے سٹارٹ اور اینڈ اس کی اس چینل آرکھن کے ساتھ سے آپ نے یہ ڈیٹا جسٹ اس کے اندر انپوٹ کرنا ہے اور اس کے بعد نیچے یہ آپ کے پاس ہیدھر اس کی بیرنگ بتا دے گا ڈسنس ٹوٹل بتا دے گا اس کے بعد اپنے اینڈ اسٹیشن گسو تو یہ کوارڈنیٹ کے ساتھ آپ کا کلکویٹ ہو جائے گا لیکن اگر آپ اس کو چینل کرنا چاہیں گے یہ دوسرے آپ اس کو چینل کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آف سیٹ ہے ہےر 육رک سیٹ کے رائ ٹھڈ سیٹ کے یہ آپ نے دوسرے میں اپنے سٹیشن طعمز کرنا ہے اس کے کوارڈنیٹ آ جائیں گے لیٹ سائٹ کے سینٹر لائن کے اور رائیٹ سائٹ کے ان کی مزیز سے ہم نے اپنا پورا فٹنگ کلانس بنا سکتے ہیں اور اپنے جو جو اپنے پر جو سٹیج لائنے اس کو ہم کلکویٹ کر سکتے ہیں تو اس کو کیسے کلکویٹ کرنے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو سٹی سی اس کا ڈیٹا آپ نے ختم نہیں کرنا اس کا کلر میں درسے چینج کر دیتا ہوں تو درسے اس کا سٹینج کر دیتا ہوں اس کو آپ نے ڈسٹرب نہیں کرنا باقی آپ نے دیسے ختم کر دینا ہے اور یہ لیٹ سائٹ کوائرنیٹس بھی ختم کر دیتا ہوں رائٹ سائیڈ بھی اور سٹیشن انٹرویل بھی یہ آپ نے اس کے اندر انپوٹ کرنے اس کے بعد ہم نے ادھر اس کے اپنا پلان بنانے ہے تو آپ کوئی بھی فوٹنگ تو جو بھی ہمیں آٹس فوٹنگ کیا فاؤنڈیشنز کی ڈرائنگز ہوتی ہے اس کے اندر کالمز وغیرہ لگے گئے ہوتے ہیں بیلڈنگ کی ڈرائنگ اس کے اندر میکسیما ہمیں کوائرنیٹس نہیں پروائیڈ کیے گئے ہوتے ہیں وہ سرویئر موقع کو پر خود ادھر اس بیلڈنگ کا سرویئر کر کے اسے کوائرنیٹس کو بناتا ہے تو اگر آپ نے وہ میری ویڈیو آپ نے ہی دیکھنا ہے کہ اس کے کوائرنیٹس ہم نے کیسے بنانے تو میری لوگل کوائرنیٹس کے نام سے ایک ویڈیو اپ لوڈ ہے جسکےندر میں نے آپ کو کوٹسٹیشن کے متعلق اس کے ساتھ آپ کو اس کے پورو لی اوڈ کرنے کا طریقہ کار بتایا تھا اور اس کوائرنیٹس بنانے کا پورا طریقہ کار بتایا تھا تو اگر آپ کے پاس آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ہو ویڈیو دیکھ لے اگر آپ کے پاس کوائرنیٹس ہیں تو آپ کے پاس یہ بیلڈنگ کے چاروں سائیڈوں کے قوائدنیٹس دیئے گئے ہوں گے اور اس کے ساتھ آنیچے آپ کے گریٹس کے جو نمبرز ہیں اس کے درمیان میں اس کا ڈسٹنس بتایا گیا ہوگا ہے کالم سینٹر کی اتنی ہے فٹن اور کالم اور اسی طریقے سے جو ہمارے گریٹس اور نمبر ہیں اور دونوں سائیڈوں کو پر ہمیں اس کے ڈسٹنس بتایا گیا ہوں گے کہ ہنڈائیڈ میٹر ہے ٹوئنٹی میٹر ہے فٹس میں ہیں میٹرز میں ہیں دونوں میں سے جس میں بھی ہے کوئی بھی طریقہ کا آ رہا ہے دونوں سے سیم تو سیم میتھڈ ہوئے گا بیلڈنگ کے لیے فٹس اور میٹرز کے اندر سیم تو سیم تو یہ قوائدنیٹس پلان ہم نے پورا کیسے بنانا ہے اس کو میں آپ کو بتاؤں گا جس آپ دیکھیں گے بہت ہی سانی کے ساتھ اور جلدی ہم اس کا اپنا پورا قوائدنیٹڈ پلان وغیرہ سارا ہم اس کا create کر سکتے تو ہم نے کیسے کرنا ہے اگر میں دوسری اپنے چیز دو قوائدنیٹس ہمیں اس کے لیے فٹس آ رہا ہے وہ ہنڈر دینڈ میٹر کا اس کے اندر آ رہا ہے یہ جو دیسٹنس ہے ہمارے پاس گریٹس کے جو دیسٹنس ہیں یہ نسلی ہمارے پاس ہنڈر نائنڈ میٹر کے دونوں سیم کو بڑا رہے ہیں نمبر میں بھی اور گریٹس میں بھی تو یہ ہمارے پاس جو دیسٹنس ہے اس کے حساب سے ہم نے اپنا پورا لیور پلان بلانا ہے لیور پلان ہم نے کیسے بنانا ہے آپ نے اس کے کوئی چار کوائیڈنیٹس کے اندر دو کوائیڈنیٹس آپ نے کوائیڈنیٹس ہے آپ اے اور یہ بی کوائیڈنیٹس ہمارا آ جائے گا آپ اس کو بھی اے کر سکتے ہیں اس کو بھی کر سکتے ہیں اس کو بھی اے اور بی اور اے اور بی تو کوئی ایسی بھی دو کوائیڈنیٹس ہمیں اس کے لیے چاہیے ہیں تو یہ دو کوائیڈنیٹس ہمیں تر سامنے اپنے راکھ لاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کوائیڈ اے اور یہ ہمارے پاس پوائنٹ بھی ہے اس کے ساتھ سے ہم اس کے اندر لگائیں گے اور اپنی پوری فٹنگز کی لیوٹ بھی بنائیں گے سارا کچھ کریں گے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے ان کوارڈنیٹس کے اوپر بنانے کے بعد یہ ریکٹانگولر اپنے اوڈیجن کوارڈنیٹس کے اوپر لگا دیں گے آپ نے کیسے لگانی ہے اگر میں آپ کو اس کو میں موو کر کے بتا دیکھوں پہلے نمبر پر آپ نے اپنے پاس جو دی کوارڈنیٹس دیے گی ہوں گے یا جو آپ نے پڑے ہوں گے تو آپ نے سب سے پہلے درسے پر لین کی کمانڈ لے لینای ہے اگر آپ نے اس کی اسچنگ 35000 میں پاس اس کی اسچنگ ہے اور نارسنگ ہے 1561555 میں نے اگر لگا کے انٹر کر دینا تو یہ میں پاس پوائنٹ اے آ جائے گا اسی طریقے سیکنڈ میں پاس اس کی اسچنگ ہے 36000 اس کے پاس کمہ لگانا ہے آپ نے اور 1561555 پر آپ نے ایک لین لگا دینا ہے تو یہ ہم اپس جو دو کوارڈنیٹس ہوئیں گے یہ اسچارٹ والے یہ ہم نے ادھر لگا دیئے اس کی ویلیو ہم نے ادھر لگا دیئے تو یہ ہم اپنے ٹوٹل لینٹھ ہے 1000 کی یہ اگر آپ نے اسی طریقے سمیس کی لینٹھ ادھر لگا دیتا ہوں اگر آپ دیکھ سکنے گے تو یہ میں اپنے لینٹھ آئی ہے اس کی 1000 اس کے پاس آپ اس کے باقی کوارڈنیٹس کی آپ کے پاس ہیں تو آپ دونوں سیڈوں کے کوارڈنیٹس لگا سکتے نہیں ہیں تو آپ نے اس سے اس کا آف سیڈ لگا دینا ہے 600 میٹر کا آف سیڈ آپ نے لگا دینا ہے تو 600 میٹر ہمارے پاس آف سیڈ کی ہم نے کمان لیں گے اور 600 میٹر یا فیڈ سے یہ دونوں میں سیم تو سیم کام ہوئے گا تو 600 میٹر کو پر میں نے ایک لینٹ لگا دیئے اس کے پاس آپ نے انہیں لینٹس کو آپس میں جوائن کل دینا ہے اس طریقے سے اب یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کو پاس جو آپ کو پاس پوٹل فٹنگ کا جو پلان ہوئے گا اس کی آوٹر سائٹ جو بھی ڈیمیشنز دی گئی ہوگی جس کے ساتھ سے آپ نے اس کے ساتھ سے اس کو بنا دینا ہے یہ دونوں جو ہمارے پاس آگئے ہیں آوٹر سائٹ کا پورا پلان ہمارے پاس ادھر پانے گئے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے اس کے پر یہ لپس کی کمانڈ ہے سیڈی اس کی مطلب سے آپ اس کے کارنرز کے کوارڈنیٹس وغیرہ ادھر لگا دیں جو سب سے سارے آ جائیں گے ابھی ان میں سے ہم نے دو کوارڈنیٹس کو لینا ہے اور اس پرگام کے اوپر آنا ہے اور ہم نے انپوٹ کرنا ہے جو بیلڈنگ کا جو بھی آپ نے کوارڈنیٹس وغیرہ بنانے سارے تو وہ آپ نے اسی سام میں اس کو لینا ہے تو آپ کو یہ پوائنٹ اس کا لے سکتے ہیں چاروں پوائنٹوں میں سے تو اس سے بھی دو پوائنٹس جو ہم نے ادھر لے سکتے ہیں آپ یہ والی لین کو بھی لے سکتے ہیں یہ والی لین اس کو بھی اور یہ والی لین کو بھی اے ہے تو ہمارے پاس اس کی جو ویلیو ہے وہ اس ٹھائٹی فائف تھاؤزنڈ اور نارتنگ وان ڈبل فائف فائف ڈبل فائف کی ہے تو ہم نے ادھر سب سے پہلے اوپر آنا ہے اور ادھر سے اس کی زیرو زیرو جو اس کے سٹارڈ سٹیشن ہے وہ لکھتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کی اس ٹھنگ کی ویلیو تری فائف ٹپل زیرو ہمارے پاس ہے وہ ہم نے ادھر ایڈ کر دینی ہے اور وان ڈبل 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 ڈبل겠어 ڈبل ڈبل water ڈبل ڈبل دیبل فائیو دیبل فائیو آپ نے گھو اس کی value کو لگا دینا تو یہ تقید ہے پھر انتس کر گئے تھے تو ابھی در اس چرح لگانا تو یہ آپ یہ دکھیں گے total distance سامbirthandi 1000 کا آ گیا یہ distance جو آپ پاس تھا ہے جو ہم نے calculate کیا تھا پر یہ حسtak selling آ رہا쳐 ہے اسی طریقے سے second number کے اوپر یہ آگا ہے تو یہ حس drop 600 کا distance ہے تو آپ نے کوئی بھی distance 5. super سے لے کے اور یہ یہ آپ نے just اس کے اندر input کرنے میں دوسری points بھی آپ کو بتا retتم ادھر سے تو یہ دفعہ پاکے کوئی بھی پوائنٹس آپ کو یہ کنفیوز میں کریں تو یہ آپ نے ادھر سے میں اسی طریقے سے اس کے یہ والا پوائنٹ سے لے لیتا ہوں تھائٹی سیکس تھاؤزنڈ اور اوپر سے جو سیکس ہمڑڈ والا پوائنٹ ہے ساکرڈ نمبر کے یہ کوارڈنیٹ سے یہ مات پاس پہلے کوارڈنیٹ ہے تھری سکس ڈیپل زیرو اور وان فائف ڈبل فائف ڈبل فائف تو یہ آپ نے ادھر اسی طریقے سے پہلا ادھر ہمڑڈ عیلو لگا دئی میں ہے اس کے بعد اگر اگر سے تھری سکس ڈیپل زیرو جو آپ کے پاس کوارڈنیٹس ہوں گے اور وان فائف ڈبل فائف اور ڈبل فائف میں پاس اس کی ماتلنگ کے کوارڈنیٹس ہیں ہمڈ میں ادھر انپوٹ قب دینے اس کے بعد اسی طریقے سے اوپر آپ نے آ جانا ہے وہ یہ جو دو پوائنٹس ہیں یہ آپ نے دی جنا ہے تری سکس ڈبل زیرو میں پاس ہے اور وان فائف سکس اور وان ڈبل فائی میں پاس اس کی منافتن کی ویلی ہے تو آپ نے اگر اسی طریقے سے تھری سکس اور ٹرپل ضرور ہے اس کی اسچنگ ویلی ہو اور اگر اپنے ون فائی اور اسی طریقے سے سکس ون ڈبل فائی آپ نے اس کی ویلیو لگا دیلے تو یہ آپ دیکھیں گے مپس سے زال اس کا ڈسسس سکس انڈرڈ آ گیا تو اس سے بھی آپ نے پوائنٹ سے لے لینے ہیں تو اس کے بعد ہم نے آگے اس کو کام اسی طریقے سے اس کے گریٹس بنانے اور اس کو اس کے بعد اس کی empower layouts کو کریں گے تو وہ آپ نے اسی طریقے سے یہ ониjam کر دینا اور ان کوائنٹوں کے سافر کرنے میں آپ کو بتا دیا ہیں آپ میں سے کوئی بھی دو کوائنٹس لیں گے آپ یہ واسھ بھی اسکتے ہیں یہ والے بھی اسکتے ہیں اور اوپر والے کے koroniders hoc these two dos نشے ساری اس کے ساتھ سے ہوئے گی تھی یہ لیکن کہ مرپس سے بھی سارے blanks ہیں تو آپ نے ادھر left side اور right side کے اوپر آپ نے آنا ہے تو آپ نے یہ دیکھ رہنا ہے کہ آپ جب ان points کو کوئی بھی points آپ دے رہے ہیں اگر آپ اس side کو points دے رہے ہیں اور آپ نے ادھر آنا ہے تو آپ نے ادھر left side کو اوپر آنا ہے تو قائد کے ڈرین کے ساتھ سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرپس left hand ہے تو آپ نے اسی طریقے سے کہ یہ نیچے والے دونوں coordinates دیں ہیں اور وہ تو آپ نے اوپر آنا ہے تو یہ ہمارے پاس رائٹ سائٹ کے coordinates ہوں گے تو ہم ادھر سے ہم نے یہ دونوں coordinates input کی ہیں تو ہم نے ادھر سے left side کو اوپر آنا ہے تو left side کو اوپر ہمارے پاس جو great کے جو distance ہیں وہ ہمارے پاس 100 hundred meters کے ہیں 100 meters کے ہیں تو آپ نے آنا ہے اور ادھر left side کو اوپر آپ نے minus 100 meter کا آپ نے offset دے دینا ہے جو ہمارے پاس offset آ رہا ہے وہ ہمارے پاس میں نے آپ نے پہلے بتایا کہ یہ والا نیچے والا آئے گا یہ offset ہم نے اس لینے کے مطلب سے ہم نے ادھر آنا ہے تو یہ ہمارے پہلے distance سے ہمارے پہ 100 meter کا تو آپ نے left side کے جب input کرنا ہے تو آپ نے minus کا سین لگا کے اس کو 100 کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے station interval کے اوپر آ جانے ہیں station interval آپ نے کون سا دینا ہے یہ جو مارے پاس جوسری سیڈ کے grade جا رہے ہوں گے جو مارے پاس y axis کے پر grade جا رہے ہوں گے اس کو آپ نے دینا ہے تو یہ مارے پاس 100 meter کے ادھر بھی distance ہے آپ کو اپنی ڈرائنگ کے ساپ سے دے دیجئے گا جو ہمارے پاس grade کے ساپ سے distance آ رہا ہے اور جو ہمارے پاس number کے ساپ سے آ رہے ہیں جو number کے ساپ سے آ رہے ہیں اس کو آپ نے offset کے اوپر دینا ہے اور جو grade کے ساپ سے آ رہے ہیں اس کو آپ نے RDS کے اوپر دینا ہے تو اگر ہمارے پاس 100 ہے تو آپ نے ادھر بھی اس کے اندر 100 input کر دینا ہے. Input کر دیں گے آپ دیکھیں گے left side کا minus 100 ہے اور station interval 100 ہے ہمارے پاس zero سے لے کے six 100 کرکی ہمارے پاس ادھر اس کے grades آ گئے ہیں اپس کو station سمجھ لیں یا grades سمجھ لیں grades آ گئے ہیں اس کے ادھر اس چنگ نارفن کی values دونوں آ گئے ہیں دونوں سائیڈوں کے اوپر. Right side کے قوارڈنیٹ میں اپس zero ہیں تو یہ مپس کوئی same to same دوئی قوارڈنیٹس آ رہے ہیں جس کی value آپ نے نہیں لیں گے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اپس center line ہے. یہ جس میں اوپر لکھا ہوا ادھر یلو سائل کے اندر plot to artifact. تو آپ نے جس اس کو just select کر کے اوپری کا لین ہے جتنی بھی آپ کے پاس قوارڈنیٹس آ رہے ہیں تو یہ مپس center line کی قوارڈنیٹس ہی. ادھر سن میں اس کو ختم کرتا ہوں اور اوپر سن اس کا کلر تھوڑا سو change کر دیتا ہوں. تو آپ یہ دیکھیں گے جو پہلے قوارڈنیٹس کی لین ہمارے آئے گئے. آپ نے ادھر سپ poly لین کی کمانڈ لے گئے. PL کی کمانڈ آپ نے لے گئے. لین کی کمانڈ کمانڈ لے گئے. آپ نے ادھر پولی لین کی کمانڈ لے گئے. اور اپنے اکھے ان کو paste کر دینا. آپ پیسٹ کر دینا تو آپ دیکھیں گے مطلب پاس بلکل ادھر بلکل جو مطلب پاس center line آئی ہے اس کے بلکل exact اسی جگہ کو پر آئے گئے. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنے کہ ہم نے ادھر منس 100 والا offset دیا تھا تو آپ نے بھی ان سیل کو اس سے copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد آپ نے ادھر اٹھوکائٹ کی اس جائنگ پر آ جانا ہے اور same to same اسی طرح پولی لین کی اپنے کمانڈ لے لینا ہے اور اس کو paste کرنا ہے. تو آپ لیے دیکھیں گے ہمارے پاس اس کو جو گریڈ بن گیا یہ ہنڈر میٹر پر آٹومیٹکلی بن گیا اس کو آپ کھلک کریں گے تو اس کے لین کے ساتھ سارے ہمارے کوائڈنیٹس بھی ادھر آ رہے ہوں گے. اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے ادھر آ جانا ہے لیکس ہمارے پاس ہے 200. آپ نے ادھر 200 کو کوائڈنیٹس دے دینا ہے جو آپ کے پاس گریڈ کا دیکھا زbrand Siqai جان والمMenDes også اس کو پاسٹ کردیکھی ہے جب آپ نے اپنے دیکھ رہے کے سارے اسی طریقے سے جتنے آپ کے گریڈز ہوں گے ان سارے کے جو جو ڈیسنس آپ اپر دیں گے تو اس کے ساپ سے آپ کے ادھر گریڈ لائنز وغیرہ ساری ادھر لگتی جائیں گی یہ آپ نے اسی طریقے سے پولی لائن کی کمانڈ لے کے اور اس کے در پیسٹ کرتے جانے ہیں اس کے بعد نیکس چیز ہمارے پاس 500 اپنے 500 ادھر دے دینا ہے اس کو در سے کپی کرنا ہے وہ کپی کرنے کے بعد آٹو گائٹ کے پر آنا ہے اور اگر آپ نے پولی لائن کی کمانڈ لے لینے اور ادھر آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا یہ 600 کے بعد نیکس ہمارے پاس 600 آ جائے گا اس طریقے سے آپ نے یہ گریڈز کی لائنگ جو ہمارے پرٹیکل لائنز جا رہی ہیں اس کو آپ نے ادھر لگاتے جانے ہیں پولی لائن کی کمانڈ کی ملے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولی لائنز ہماری گریڈ کے ساپ سے ادھر اسی طریقے سے لگتے جا رہی ہیں اس کے کوائرنیٹس بھی ساتھ آٹومیٹکلی بنتے جا رہے ہیں اور اس کے لائنز بھی ہمارے پاس ادھر ساری آتی جا رہی ہیں تو آپ نے ادھر سے اس کو اسی طریقے سے سب سے پہلے اس کے ورٹیکل گریڈز اپنا دینے جتنے اتنا ڈسنس آپ کے پاس جا رہا ہے جائیں کے اوپر یہ ہم اپس 1000 تک ہے تو یہ ہم 800 تک آگئے ہیں ادھر آپ نے اسی طریقے سے اس کو ادھر لگا دینے پولی لائنز کی کمانڈ کی مدد سے ڈسنس آپ کے پاس آ رہا ہو گا گریڈ کے اندر آپ نے اسی ڈسنس کو اس کے اندر پس کرنا ہے اگر آپ کے پاس سینٹر لائنز سے جو بھی آپ کے پاس کوائرنیٹ آ رہا ہوں گے اس کے ساپ سے دیکھ رہا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اپا اینڈ والی لائن آگئے پہ دوسر آپ نے اسی طریقے سے مائنس ڈسنس دیں گے تو یہ مرپس اینڈ والی لائن کو اکر وہ کوائرنیٹ جانکہ اس کے ڈراؤ ہو جائیں گے آپ نے اسے کپی کمانڈ میں لینی ہے اور ادھر آ جانا ہے اس لائن کے مدد سے ختم کرتے ہوں ادھر آپ یہ دیکھیں گے ہمار پس یہ ادھر پولی لائن کی کمانڈ لے کے اور ادھر آپ نے کمانڈ بار میں اس کو پیسٹ کر دینا تو یہ ہمار پاس جتنی بھی لائنز لگی ہیں یہ ساری ہمار پاس ہنڈرڈ ڈرمیٹر کے لگی ہیں جو انجون سے بھی گریڈ ہمار پاس آ رہے تھے اس کے ساپ سے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے آپ نے ادھر اسی طریقے سے ان کے جو ورٹیکل لائنز کے گریڈ ہیں وہ آپ نے ادھر کمارک کر دینا ہے اس کے بعد یہ جو ہاریزنٹل میں encompass کرنے سے Gemыш dem nome اس کو ادھرک ختم کر دینا ہے ساپ کے پاس آپ کو انجون سے بھی ٹک رہے ہیں به اللہ جسے میں ختم کر دینا ہے اس کا چاع � minister کر دینا ہوں پک اللہ لائنز کی کمانڈ لے لینا ہے اور جتنے آپ�에 دیکھ گفت کر آپ کو آپ نے پانی لائنز لگائی پانا ہے ایک لائنز لگائی پانا ہے آپ کو انجونے ہیں اس مو اس میں جانجہ متر رہ لگائیں اس اس کے بعد اپنا رای اپنا جنو ڈھا sportyرگ رہ جٹ دینا ہیں ہم wraps ہر ہندر کو جا رہا ہے اسے جو اسے جیوں سے któryś کے پوٹنگ سے کلدے ہیں سا شکر ہوتی کے پاس 100 کا جا رہے ہیں تو آپ نے een اور 100 کر dalے لیا ہے اور ہنڈڈ آپ نے لگا دینا تو ہنڈڈ اسی طریقے سے یہ آفسر تو آپ اپر لگا دے جائیں اپنے سامنے یہ سارے گریڈز ہمارے ادھر بن جائیں گے تو یہ آپ نے گریڈز دوسری جو گریڈ ہیں وہ آپ نے اس طریقے سے بنا دینا یہ پولی لان لگانا کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس جو پن پوائنٹ ہیں ہمارے اس کے اوپر یہ دونوں کوائیڈلیٹس آ جائیں تب ہی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ہمارے ایکسل وائی دوسری پوائنٹس ہمارے پاس سیم تو سیم ادھر اس گریڈ کے آگئے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو فوٹنگز ہوگا لگانے ہیں جو بھی آپ نے ڈیزائن بنانا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ در میں پاس یہ فوٹنگ کا ڈیزائن ہے اس کا جو بھی ڈیزائن آپ کو ڈرائنگ اندر پروائیڈ گیا جا ہوگا اس کے ساپ سے آپ نے لگا دیا ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں 25 بھائی 25 کا میں ادھر پاس ادھر ریکٹنگلر بنا گا اور اس کے سا اندر اس کے جو کالنگ ہمارے آنے ہیں وہ کالنگ اس کا ریڈیز بھی ادھر لگایا گیا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اپنے ڈرائنگ اس کے اندر آنا ہے اس کا جو ریڈیز ہوگا جیتنا آپ کا ریڈیز ہے یا ریکٹنگلر جو بھی کالنگ ہے آپ نے اس میں دونوں چیزوں کو ادھر بنا دینا ہے پہلے نمبر کو پر آپ نے فٹنگ بنا دینا ہے ساری اور اس کے اندر آپ کے پاس ریڈ سرکولر کالنگ ہے یا ریکٹنگلر کالنگ ہے جو اسی بھی کالنگ ہیں ان کالنگ کو آپ نے اسی طریقے سے ادھر بنا کے اس کا ایک بلک بنا دینا ہے تو آپ نے ادھر آنا ہے ادھر سائیڈ کے اوپر اور آپ نے ادھر سے پونی لین کی کمانڈ لے لی گئی ہے میرے پاس ادھر ایفیڈ پریسٹ کر دینا ہے وہ ادھر آپ نے سر سے پہلے اس کی فٹنگ بنانی ہے تو مرپس ادھر ادھر 25 تھا 25 اس کے بعد اسی طریقے سے اپنے پر 25 ہے اور ادھر 25 اور اس کے بعد last میں میں اس کو close کاٹ دینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک لین کی command لے لینی ہے ادھر سے اور ایک horizontal لین اور ادھر اسی طریقے سے اس پھٹنگ کی center لین مار کر دینا ہے اب اس کے اندر آپ کے پاس اپنے ادھر column اگر آپ کے پاس circular shape میں ہے تو آپ اس کا radius دینا ہے اور اگر آپ کے پاس column اسی طریقے سے rectangular shape میں ہے تو آپ اس کی rectangular shape کے اندھر in offset کی وریعے بنا دینا ہے اگر میں کہتا ہوں میرے پاس 5 5m کا rectangular shape ہے تو آپ نے دیسے اسی طریقے سے 5 meter اور 5 meter ادھر اور 5 meter ادھر اور 5 meter ادھر اور یہ 5 meter ادھر بنانے کے بعد یہ جو extra line ہے اس کو آپ نے دیسے trim کر دینا ہے اگر آپ کو پاس rectangular columns ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے اس کے rectangles column کو ادھر نہ دینا ہے اور اگر آپ کے پاس circular shape کے اندر ہے تو آپ نے دیسے circular مار لیے لیے تو جتنے اس کے radius ہے اتنے اس کو پر آٹھے اور آپ میں اس کا radius سے لگا دینا ہے تو میں جیسے اس کو rectangle shape کے اندر ہی رکھتا ہوں رکھنے کے بعد آپ اس کا colors وغیرہ change کر دیں اور اس کی جو block کو وغیرہ آپ نے بنانے ہیں وہ block layer بنانے ہیں آپ نے اس کو layer کے اندر اس کو convert کر دینا ہے تو میں اس کا color change کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے اس کی layer بنا دینا ہے layers جو بنایں گے اس کے اندر آپ کر دینا ہے اس کو convert کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے block بنانے ہیں block کو پر آپ ادھر وغیرہ دے دیں xyz کا اندر سے آپ نے select object کرنا ہے اور اس کو آپ نے block کی شکل میں بنا دینا ہے تو یہ آپ اپنی drawing کے ساتھ سے پورا xz بنانے ہیں ایک آپ نے بنانے ہیں تو یہ آپ نے بنا کے ادھر side کو پر راہ دینا ہے اس در اب یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو پر ہم نے سب کو پر اس کو لگانا ہے تو ہم ادھر دوبارہ آ جاتے ہیں اپنے اس کو پر پہلا ہمارا تھا سیٹر لینڈ والا تو یہ سیٹر لینڈ کے اوپر ہم سب سے پہلے اس کو complete کریں گے انہی coordinates کو ہم نے ادھر copy کر لینا ہے جو سیٹر لینڈ کی آ رہے تھی copy کرنے کے بعد ہم نے ادھر آنا ہے اور یہ جو ہم نے بنایا ہے بلاک بنائیا ہے copy کی command لے گی یہ c o copy command لے کر right click کرنا ہے اس کا center click کر دینا ہے center click کر دینا ہے ادھر آپ کو command bar میں آنا ہے اس کو paste کر دینا ہے paste کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کو سارے جو جو کالوم وغیرہ سارے ادھر نیچے ڈوا ہو گئے آپ نے اسی طریقے سے پر آ جانا ہے اور یہ اس کے بعد left side کو پر آ جانا ہے پہلا ڈسنس تھا ہمارا 100 میٹر کا 100 میٹر کا آپ نے لگانا ہے اور اس coordinates کو آپ نے اسے copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے اسی طرح AutoCAD کے پر آ جانا ہے یہ ہم اپس copy ہوا گا ہے آپ نے ادھر آنا ہے just اس کو paste کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ ادھر اسے coordinates minus 200 بھی دے سکتے ہیں دینے کے بعد آپ اس کو دسے copy کر کے اس طریقے سے بھی اس کو پر سارے لگا سکتے ہیں ان grids کو ادھر لگا سکتے ہیں یہ copy ہوا گا تو آپ یہ دیکھنا ہے third number پر آ گیا یا آپ نے جب سے copy command لے لینا ہے اور یہ جب میں آپ پاس grids بنے تھے آپ نے اسے جب سے right click کر رکے select کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو right click کرنا ہے اور اسے center اس کا pick کرنا ہے اور ان coordinates blocks سب کو آپ نے شکل میں لگاتے جائیں یہ آپ کو پاس سارے سامنے لگتے جائیں گے آپ نے اس چیز کا دیکھنا ہے تو دونوں طریقے میں سے جو ان سے بھی طریقہ آپ کو ہوئیے آپ نے اس کو اسی طریقے سے بالکل exact اس کا center کو اوپر لگا دینا تو یہ دونوں طریقے میں سے جو ان سے طریقہ بھی آپ کو suit کرتا ہے آپ اس کے طریقے سے آپ اس کو use کر لیں تو یہ آپ کے سارے footage وغیرہ سارا پلان ادھر draw ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نے اس کے coordinates لگانے کے لگانے کے لیے دونوں طریقے کا ہمارے پاس دونوں lines ہمارے پاس پولی line کی شکل میں ہے اور ادھر ہم اپس سارے وغیرہ لگانے ہیں تو آپ نے ادھر سے اپنی کے اندر آ جانا load application کو پر آپ نے load application کو پر آنا ہے ادھر سے یہ آپ کے پاس جن پر آپ نے lips load ہوتی ہیں ادھر سے آپ نے دو lips load کر لی ہیں ادھر نیچے briefcase کو پر آ جانا ہے ادھر آپ یہ دیکھنا ہے کہ میں پاس ادھر یہ دو lips load ہیں میں اس کو دیسے ختم کرتا ہوں اور add کے پر آنا ہے ادھر آپ کے نیو folder کے اندر یہ میں پاس qm اور rds کے نام سے دو lips command ہیں یہ دونوں lips command آپ نے load کر لی ہیں یہ load کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ qm command کو آپ ادھر سے open کریں گے اور open کرنے کے بعد آپ اس کا text size ادھر سے change کر سکتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر text size وغیرہ آ رہا ہے اس کے ساتھ اپنے area کے ساتھ سے آپ نے اس کو ادھر سے change کر دینا ہے تو ادھر میں پاس آپ یہ دیکھیں یہ field یا میں پاس 15 ہے آپ ادھر سے میں نے 15 کے text بہت بڑا رکھا ہوا ہے میں نے plan بہت بڑا بنا رہا ہوں تاکہ بازہ نظر آئے اسی طریقے سے 25 ہے text size change کر سکتے ہیں آپ اس نے 1 کر سکتے ہیں تو اس کو اسی طرح 15 تاکہ آپ کو ادھر بازہ نظر آئے ڈھر سے بڑا بنا رہا ہوں تو آپ نے اس کا scale آپ نے اس کو open کر کے اس سے change کر کے اس کو save کر دینا ہے سیو کرنے کے بعد آپ نے اس دونوں لکس پرک psy وقت آکی کی قادر اپنے ماہی پاچک Dodge کو لوڈ کر دیں تو یہ ellipse command ہماری ادھر لوڈ ہو گئی ہے تو اس کے باہر ہم نے ان فوٹنکس کے سارے کوارڈنیٹس لگانے ان کے سینٹر کے کوارڈنیٹس کا جو بھی آئیں گے تو وہ لگانے تو وہ آپ نے کیسے لگانے تو اس command ہماری چلے گی Q1 کے نام سے تو Q1 command bar کے اندر آپ پریس کر رکھے دیسے انٹر کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا سیلیکٹ ہے پولی لینٹ تو آپ نے دیسے پولی لینٹ کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کے باہر آپ نے ادھر columns کے نیچے آیا جانا ہے اور تھوڑ تھوڑھوڑے فاصلے کو اوپر دو کلک کرنے دو کلک کریں گے آپ دیکھیں گے یہ میں پاس ادھر اس کے کوارڈنیٹس وغیرہ ادھر لگتے ہیں تو یہ تھوڑے اس ہمارے ادھر بیچ میں ہے اس کا gap تھوڑا سا کام ہے تو اپنے اس کو ادھر اسی طریقے سے میں اس کو ادھر سے undo کرتا ہوں اور دوبارہ آپ کو ادھر لگانکے بتاتا ہوں ڈیو ایم کی ٹائپ کرنی ہے کمانڈ بار اور اس سے کلک کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے یہ مالا کارنر ادھر اور تھوڑا سا اس کا gap دیکھیں اور اسی طرف لگا دینا تو یہ آپ کوارڈنیٹس ادھر آ جائیں گے اسی طریقے سے آپ نے اس کو کمانڈ کو روپیٹ کر لینا ہے کمانڈ بار میں آپ کو ادھر سے اپنے اوپر اس کو کلک کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس پوائنٹ کو تھوڑا سا سلیک کر کے ادھر اس کے کوارڈنیٹس سارے فوٹنس وغیرہ کے سارے لگا دینا ہے آپ نے اسی طرح سپیس پریس کر کے اور ان کے کوارڈنیٹس وغیرہ کو ادھر لگاتے جائیں گے تو یہ آپ کے پاس ادھر یہ سارے ڈراؤتے جائیں گے آپ نے اس کا ٹیک سائز وغیرہ اسے چینڈ کر لینا ہے اور اس کے سسٹھن کو بھی آپ اس کے کلرز وغیرہ کو بھی آپ ادھر سے چینڈ کر سکتے ہیں جن سے بھی آپ کا لیئر کلر ہوئے گا آپ اس کو چینڈ کریں گے تو یہ آپ کے سارے کوارڈنیٹس جتنی بھی فوٹنس کی ہوئیں گے سینٹر لائن کے ساب سے وہ سارے آپ کے ادھر لگتے جائیں گے تو آپ نے ان کے جو فوٹنس و کوارڈنیٹس بنانے وہ بھی سارے آپ اس طرح بنائیں گے آپ کے پاس اسٹنگ وہ نچے نارتنگ کی گھلی ہوئے گیا آپ اس کے لئے لیجنڈ بنا کے اور اوپر اور نیچے والے دونوں کو آپ بتا دیں جی اوپر اسٹنگ ہے انڈیا ہے نچے نارتنگ ہے یہ آپ کے پاس اوپر بار والے سارے والے کوارڈنیٹس بھی لگیں گے ان کو آپ لیپس کی کمانڈ دوسری بھی سی ڈی کی کمانڈ کے نام سے چلتی ہے اس کے اندر بھی آ کے آپ اس کے کوارڈنیٹس و اگرہ ادھر اس طرح لگا سکتے ہیں تو یہ تیمون لیپس میں آپ کو ادھر دونگا جس میں سے بھی جو سا بھی طریقہ کارا آپ کو سوٹ لگتا ہے آپ اس دیکھے کار کے ساتھ سے ادھر بنا دیں اس کے بعد آپ نے اس کے گریڈز کو اگر آپ میں آت دینے گریڈز کو پڑھنے میں اس کے لیئر کو میرے سے آنکار دیتا ہوں ٹائم بچانے کے لیے یا آپ نے اسی طرح اس کے سامنے سرکل کے اوپر اوپر آپ کی جس طرح ڈرائنگ کے اندر اس کے گریڈز کو لگے ہیں اگر اوپر آپ کے نمبرز لگے ہیں تو آپ نے نمبرز لگا دینے اور ادھر اگر آپ نمبرز لگے ہیں تو آپ نے ادھر نمبرز لگا دینے یہ مختلف ڈیزائنر اپنے حساب سے اس کے جی یہ ہمارے پاس جی ون گریڈ کالم آ جائے گا یہ ہمارے پاس جی ٹو آ جائے گا جی تھری اسی طریقے سے ایف ایف ون ایف ٹو ایف تھری یہ سارے کالمز کے نمبر اسی طریقے سے چلیں گے آپ نے اس کے اندر سے جو بھی کوارڈنیٹس آپ نے لگانے ہیں کوارڈنیٹس کے مرے طریقہ کار آپ کو بتایا کہ آپ اس طریقے کار بہت جلدی اپنی کوارڈنیٹس اور کوارڈنیٹڈ نیپ بنا سکتے ہیں اس کے اندر آپ بہت مزید بھی اگر اس کا ٹیک سائز وغیرہ آپ ادھر پرپرٹی میں آکھے تو اسیسے آپ اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اگر ایف ٹو 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 ٹ بند کر دیتا ہوں تو یہاں میں پاس ادھر اسی طریقے سے اس کا ٹیک سائز ادھر سے چین ہو جائے گا آپ نے پرپرٹی پر اندر آنا ہے تو اس کا جو بھی سکیل وغیرہ آپ کو پاس ادھر آ رہا اس کا تو آپ نے اس کو اس سے سلیکٹ کرنا ہے اور اس سے اہہ ون پوائنٹ ٹو 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 اپنے کر دیں گے تو یہ اپکے guارڈنٹس ساسپس اس ہارت ہو جائیں گے اس یسجل اس اس دت اسین پر ہسے ادھر اپنا چاہتے ہیں ان کوٹس اَاپ ایڈ جن پرپ راپرٹی ہے اس کو اپنا شہر کردینا تو یہ ہے پہلا چھوٹا کوارڈنٹس آئے ہوئے کہ اس کو اپنے سیک کارتے جانے ہے تو یہ آپ پاس سارے پرةپرٹیی wrestler اس وغیرہ بھی سارے ادھر لگ جائیں گے اس کے ساتھ یہ دونوں طریقے کار اس کے اندر ہیں آپ اس کے اندر فٹنگز کی بھی بنا سکتے ہیں اپنے کالومز کی بھی بنا سکتے ہیں سینٹر کوارڈنٹس میں نے بھی آپ کو بتا ہے آپ سینٹر کوارڈنٹس بھی اس طرح لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس پروڑ پلان کے اوپر جو بھی آپ اپنا اس کا پرنٹ وغیرہ لینا چاہتے ہیں سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ ادھر سے بانٹری بنا دیں بنانے کے بعد نیچے اپنے پروچیکٹ کو ٹیمپریٹ لگا کے اور در سے آپ کنٹرول پی کر کے اور اسے آپ اس کا کوئی بھی جو سا پرنٹر وغیرہ آپ کے پاس ہے ادھر اس پرنٹر کے سافت ہے آپ اس کو سیلیٹ کر کے اور اس کا پرنٹ نکال سکتے ہیں در پرنٹ نکالنے کے لیے در میں ادھر پیڈی ایف کی کارمیٹ کے اوپر آ جاتا ہوں ادھر میکروس آفت آہ یہ میکروس آفٹ پیڈی ایف ہے اگر اس میں اس کو کلک کرتا ہوں تو ادھر سے آپ نے وینڈو کو پر آ جانا ہے اور جیسے آپ نے وینڈوز کی لے لینی ہے اسی طریقے سے پورے اپنے جو ٹیمپلیٹ آپ نے بنای ہے وینڈو لینے کے بعد آپ نے جیسے فٹ ٹو پیپر اور سینٹر ٹو پلٹ کر کے اس کا پیویو آپ نے دیکھ لینا تو یہ پورا آپ کا ایکزیکٹ اسی شیئر میں آیا گیا جیسے آپ اس کا کلرز وغیرہ بھی چیک کر سکتے ہیں اس کو جس طریقے سے بھی آپ ان کے اندر لگانا چاہتے ہیں تو وہ اس کے طریقے کار کے ساپ سے اس کے کلرز وغیرہ بھی ادھر سے ایڈیسٹ ہو جائے گا تو یہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے فٹنگ پلان بہت ایزی طریقے سے اس کے اندر بنایا ہے کہ بہت سمپل وے کے ذریعے کہ آپ اس کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں اسی طرح آپ نے کوئی بھی روڈ آپ کے پاس جا رہی ہے جو ویڈاوٹ کرو ہے بغیر کرو کارف کے اس کا آپ نے اس کا کوئیڈنیٹڈ پلان بنانا ہے تو وہ آپ نے کیسے بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس جہ در آپ کا پاس پی ٹی پوائنٹ ہے اور دوسری سائیڈ کو پڑا آپ کے پاس پی سی پوائنٹ جو کارف کے جو سٹیٹ کوشن ہوتا ہے اس کے دو پوائنٹس آپ نے روڈ کے لیے لینے یہ پوائنٹ اے آ جائے گا ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ بھی ادھر آ جائے گا تو ان دونوں پوائنٹس کو آپ نے ادھر پروگرام کو پڑانے اور ادھر آپ نے اس کو انپوٹ کرنا його میں اس کو ختم کرتا ہوں اور دوبارہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کے اندر اس کے لیے کانن کیسے بنانا ہوگا اے گا سکتے ہیں تو پہلا آپ نے ادھر جو آ پاپ اس ٹیشن جا رہا ہے ادھر سے اس پلان کے حسنا ہے وہ آپ نے اسٹیٹشن'S کر دینا کا لینا ہے وہ ہی ررجہ پاس hurricanes کی اس سبر اور اس کے جو کاریز اسٹیپ ہوں گے وہ ہی اسٹیحن ہوگا اور اسی کے کوارڈنیٹس ادھر ہوئے ہیں تو وہ کوارڈنیٹس آپ نے ادھر اس طریقے سے ادھر اس پلان کے پر آنا ہے اور ادھر لگا دینی ہے ڈ اپنی اوپر جو اسی آپ کو پاس پیٹی سٹیشن کے ڈ بن رہی ہے کوئی بھی سٹیٹ مردی انجاز میں نہیں ہے کہ وہ زلو زلو وہاں مرپا سے اسٹنگ ہے اس کے 31833.615 آپ نے ادھر آ جانا ہے اس کے جو اسٹنگ ہے 31833.615 وہ اپنے ادھر input کار دینی ہے اسی طریقے سے next مرپاس تھی اس کی 155334.24 تو یہ آپ نے ادھر اسی طرح state point دیا مرپاس اس کی اپنے ادھر id کار دینی ہے 155334.24 یہ مرپاس start point آ جائے گا اسی طرح آپ نے end point کو اوپر اس کی steam اور marking کو دینی ہے ادھر آپ نے station دیا تھا ادھر آپ نے steam اور marking کو دینی ہے تو مرپاس اس کی end point بھی جو دوسری لان جا رہی ہے اس کی دیما آپ نے اسٹنگ ہے 33181.941 اور اپنے ادھر اس کو انپک کارنا ہے 53181.941 اس کے بعد اسی طریقے سے اسی point کے اپنے مرپاس دینی ہے 156371.276 اپنے اس کی استنگ دینی ہے 156371.276 یہ اپنے دینی ہے اور آپ دیکھیں گے ہمار پاس اس کی ٹوٹل لیندھ آگی ہے 1 پلس 701 تو ٹوٹل اس کو اڈنیٹ سمار پاس ادھر ہم نے اس کا انپوٹ کار دی ابھی آپ نے اسی طریقے سے اس کی اسٹین اور نارتنگ کو دونوں جو سٹارٹ اور اینڈ پوائنٹ ہوئے گا اس کو دے دینا ہے ابھی آپ دیکھیں گے ادھر آپ کے پاس جو بھی اس کا فرس سٹیشن آرہا ہنڈڈ آرہا ہے وہ آپ نے ہنڈڈ دے دینا ہے فائف ہنڈڈ آرہا ہے اسی طرح ہمیں پاس 1.70 ون ہمیں پاس اینڈ پوائنٹ آگیا یہ اس کی ڈگری منٹس اور سیکنڈ اس کی بیرنگ بغیرہ آگیا اس کا ڈسٹنس آگیا دونوں پوائنٹس کا یہ آپ نے اس کے بعد اپنے ادھر آ جانا ہے لیٹ سائٹ کے اوپر آپ ادھر سے منس 25 اس کا لیٹ آف سٹ دے دیں اور 25 میٹر کے اندر آپ نے ادھر سے اس کا ریٹ آف سٹ دے دینا ہے آرڈی آف سٹ آپ دینا چاہتے ہیں کنے کنے ڈسٹنس کو اوپر اگر آپ اس کو 50 میٹر کو پر دینا چاہتے ہیں تو 50 input کر دیں 25 اوپر دینا چاہتے ہیں تو 25 دے دیں تو یہ ساری آرڈیل آپ کے پاس اس کے لیٹ سائٹ 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 رائن اور رائٹ سائٹ کوائنٹس سارے آپ کے سامنے آ جائیں گے آپ ادھر سے بھی اس کو کاپی کر سکتے ہیں اور ادھر لگا سکتے ہیں اور ادھر سے بھی جو اپس اگر آف سٹ آپ دینا چاہتے ہیں وہ آف سٹ آپ دیں گے تو سارے کوائنٹس ادھر سے چینڈ ہو رہے ہیں لیکن آپ نے ان پانٹس کو اسی طرح دے دینا ہے اس کے بعد پلانٹس کو آٹوکائٹس پر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے ادھر جوزے تک اینڈ آپ کے پاس پانٹس جا رہا ہے ادھر سے آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے اور کاپی کرنے کے بعد ادھر اپنے آٹوکائٹس کے پلانٹس پر آ جانا ہے یہ دونوں پانٹس میں نے ویسے لگایا ہے اس کو میں اسے متم کار دیتا ہوں آپ اپنا پر اس کی لیٹس اگر آپ بنا دینے میں میرے رائیٹ کرنے اس کا لے دیکھو اور آپ نے اس کی پولی لینگ لگانی ہے آپ نے لیٹس کو پر آپ نے اس کی پولی لینگ لگانی ہے تو آپ دیکھیں گے ہم اپس اس کی قائنٹس سارے ادھر اٹھرا ہو گئی اگر اسی طریقے سے آپ نے اس کو لگا دینے اگر اس سے آپ افسر سے اگرہ بھی اس کے لے کے ادھر سے اسی طرح لگا سکتے ہیں اس کے کوئرنیٹ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کو بھی لگا سکتے ہیں اس کا مطلب اسے چینڈی کا دنیا اور لائن ٹیپ بھی سینٹر ڈائٹڈ شیف کا اندر لے ہوں گا ادھر سے پولی لائن کی کمانڈ نہیں آپ لگائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے مرپاس ادھر جو لیٹ سائیڈ کے اوپر ہے اس کے کوئرنیٹس بھی ڈھرا ہو گئے ہیں آپ اس کو ادھر سے چیک کر سکتے ہیں اور اسے جو جو رائٹ سائیڈ کے کوئرنیٹس کی کرپلیشن ہی ہے اسے آپ اس کو بھی اسے چیک کر سکتے ہیں تو یہ دونوں اوپر مارکہ پروگرام یہ چلے گا اوپر بھی اور ایکسل کے اوپر بھی تو آپ ایکسل کے اوپر اگر آپ کے ضرورت ہے تو آپ ایکسل کے اوپر بھی اس کو کر سکتے ہیں اندر اسی دریپس آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں تو اسے جو لائن ٹائپ سکیل ہے آپ اس کو چینج کریں تاکہ وہ آپ کے جو ڈاٹڈ شیپ کے لائنز آ رہی ہیں وہ آپ کے ادھر سے آ جائیں تو وہ آپ نے اس لائن کو اسی طرح بنا لینا ہے اس کے بعد آپ جو بھی آف سائٹ آپ آٹوکائٹ کے پر پلان بنانا چاہتے ہیں تو آپ آف سائٹ اس سے بھی لگا سکتے ہیں اور آٹوکائٹ کے اوپر ادھر ایکسل کے اوپر آپ نے کلپلیشن کرنی ہی تو آپ کے پاس جو بھی آف سائٹ آپ ادھر سے چینج کریں گے مینس ہوتی آف سائٹ چاہیے اس فٹو چاہیے یہ آف سائٹ آپ کے پاس ایدھر ریٹرن میں بھی آ جائیں گے تو آپ ادھر سے اس فارمیٹ کو کپی کر کے اور ادھر الہتہ شیٹ کے اوپر لے کے جائے سکتے ہیں آپ اسی طریقے سے اس فارمیٹ کو دھر سے کپی کرنا ہے جیسے اگر آپ کے پاس کوائیڈنیٹ آئے آپ ادھر سے بھی پرنٹ کر کے سائٹ کے اوپر اگر ایکسی کو کروانا ہے سرویر کو دینا کرنا ہے کیسے فٹو لے کے جانے einے آپ نے comparison نوی شیٹ کو پر آ جانا ہے اور ادھر آپ نے آکے اس کو ادھر پیسٹ کر رہی ہے کیسٹ کرنے کے بعد sorry آپ نے اس کو جبارہ میں پیسٹ FLK کرتا ہوں رائیٹ کلک کرنا اور پیسٹ as a value آپ نے پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد جو یہ канале رمیان لینس جا رہی ہے اس دیصلے کا اسے已經 کرتے ہیں آپ نے دیصلے اسے اسے طریقے سے ان لینس کو اسے ختم کر دینا ہے یہ آپ کا پاس آجائیں گی اور ادھر آپ کا پاس سائنٹر اور اس قائدنیٹس آ جائیں گے آپ اس کے ساتھ میں غیرہ کر کے ادھر سے پرنٹ نکال کے بھی سیڈ کو دے سکتے ہیں تو آپ نے ادھر سے یہ پیان بنا رہے ہیں تو ہم نے یہ بنا دیا ایسی طریقے سے آپ کو پاس جو انڈ باری لینڈ جا رہی تھی اس کو آپ نے اپنے اپنے ٹیپیکس سیکشن کے ساتھ سے آپ نے اس کے آف ساتھ وغیرہ سارے لگانے لگانے کے بعد آپ نے اس کی لینڈ کو چینج کر دینا تو یہ مرپس آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا روڈ کا پلان بن جائے گا اگر آپ اس کا پلان بنانا چاہیے اس پر آپ نے اس کی رڈیز اور قائدنیٹس لگانے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آپ نے کیسے لگانے تو لپس کمانڈ ہم نے ادھر لوڈ کی تھی آپ کے سامنے دو لپس کمانڈ ہم نے لوڈ کی تھی رڈیز کے نام سے اور پہلی تھی کیوں ہم کے نام سے تو دوسری رڈی ایس کے نام سے جو کمانڈ ہوگی یہ RDS کے نام سے ہماری در ران کرے گے یہ آپ نے دونوں کمانڈز ادھر لوڈ کر دینا ہی ہے تو آپ نے جیسے RDS کے آپ نے type کرنا ہے کمانڈ بار کے اندر آ کے input کرنا ہے تو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا select scale factor. آپ نے جیسے scale factor 1 کر دینا ہے اور station RDS جو آپ کو پاس start والی RDS ہوگی وہ آپ نے جیسے input کر دینا ہی ہے. 0 RDS 0 کر دیں 100 RDS 100 کر دیں جو سی جیسے آ رہی ہیں وہ RDS آپ نے start کو پر اسی طریقے سے input کرنا ہے. اس کے بعد RDS interval رہا ہے RDS interval آپ دیکھ لیں کہ آپ نے ادھر ہم نے ادھر اس کو لگایا ہے 50 میٹر کے اوپر آپ ادھر سے اس کا 50 میٹر کا distance دے سکتے ہیں 100 میٹر کا distance دے سکتے ہیں آپ کوئی بھی interval جتنے پر آپ RDS لگانا چاہتے ہیں آپ دے سکتے ہیں. تو میں ادھر سے 50 میٹر کے اوپر input کرتا ہوں اس کے بعد یہ RDS marker جو کہ ہم اپس RDS کے درمیان میں markers ہوتے ہیں ان کے مطالعے کہ یہ ہم سے پوچھ رہا تو ہم ادھر اس کو 25 کے اوپر ادھر لگا دیتے ہیں. اس کے بعد branch distribution name پوچھ رہا تو آپ جیسے کوئی بھی name A, B, C, D input کر دیں. تو میں ادھر سے A input کروں گا تو اس کے بعد یہ مجھ سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنی جس لائن کو پر RDS لگانا ہے اس کو select کر لیں. یہ ہماری center line ہے اس کو میں ادھر سے select کر کر رکل کروں میں تو آپ دیکھیں گے میں پاس ادھر کوئی RDS اور اس کا marker لگ گیا تھی. یہ 50-50 میٹر کے اوپر RDS لگی ہیں اور 25 میٹر کو پر اس کا ادھر سے marker لگ گیا. تو آپ نے اس کے RDS stable line کے اوپر جب coordinate شکا کریں گے تو اس کے بعد آپ نے اس کے RDS لگا دینا ہے. اس کے بعد ہم نے اس کے coordinates کو لگانا ہے. اس کے coordinates کو ہم نے test لگانا ہے. coordinates کے لیے وہی format جو ہماری QM کی file جو ہم نے ادھر لگائی تھی. اسی کو پر ہم نے ادھر لگائیں. تو آپ نے ہی جو لائن لگائی poly لائن کو پر آپ نے لگانا ہے. تو آپ نے یہ چیز کا خیال رکھنا ہے. تو آپ نے ادھر سے QM کی lips command کو run کرنا ہے. QM press کرنا ہے. اور اسے آپ نے center line یا جو سے بھی لائن کے اپنے coordinates سے لگانا ہے. اس line کو آپ ادھر سے click کرنا. تو میں دیسے یہ center line کو click کرتا ہوں. اور سائیڈ کے اوپر میں نے آ جانا ہے. ادھر ایک سائیڈ کے اوپر. ادھر سے اور تھوڑا سا فاصلیہ کے اوپر میں نے اس کو اسی سائیڈ کے اوپر paste کر دینا. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ میں پاس اس کے coordinates آگئے ہیں. آپ نے ان coordinates کو ادھر سے right click کر کے ان coordinates کو آپ ادھر سے select کر دینا. یہ تو ہماری line کو پر آئے ہیں. آپ کو میں تھوڑا سا اس کو باہر بھی plot کرتے پکاتا ہوں. تھا کہ تھوڑا سا ہمیں اس کے اندر easy ہو جائے. تو میں اس پر اندھو کر رہا ہوں. تو اس پر اندھو کرنے کے بعد میں اس تو 12 ایک سائیڈ پر آپ کو لگانا کے بعد آپ نے اس کی setting کو کیسے کرنا ہے. آپ نے اس طرح آپ نے لگا دینا دوبارہ آپ نے کیوں command لے لینا ہے. یہ center line کو آپ نے select کرنا ہے. اور ادھر سے آپ نے تھوڑا سا اس plan سے نیچے آنے کے بعد آپ نے ادھر سے ان کو لگا دینا. یہ آپ کے سامنے اس کے سارے coordinates ہیدھر آ جائیں گے. آپ نے remove کی command لینی ہے اور اس کو نیچے والے points کو یا اوپر والے points کو آپ نے select کر کے اور ان کے برابر آپ نے اس کو کر دینا ہے. یہ آپ کے پاس points برابر ہو جائیں گے سارے. اس کے بعد آپ نے block کی command لینی ہے. بھی block کی command لینی ہے. کوئی آپ اس کا نام دہ سکتے ہیں. میں ادھر سے c y اس کا نام دہا دیتا ہوں اور ادھر سے object کو select کرنے کے بعد آپ نے یہ پورے text کو ادھر سے block کی شکل میں بھلا کے اس کو right click کر کے اور اس سے okay کر دینا. یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم آپ پاس block کی شکل میں آگئے ہیں. تو ادھر سے مرپس here point ہے. یہ ہم آپ پاس ادھر zero zero پر point ہے. اس کے بعد آپ نے align command لینی ہے. AL آپ command bar میں tap کر کے. AL آپ لیکھیں گے ادھر سے align command آ جائے گے. align command کے بعد آپ نے یہ جو Addies نہیں تھی. اس کے object کو آپ نے select کرنا ہے. select کرنے کے بعد آپ نے right click کرنا ہے. یہ آپ سے پوچھے گا command bar کے اندھر specify first source of point. تو آپ نے ادھر سے پہلا point آپ نے یہ اس کے center ادھر سے آنا ہے. اس سے آپ نے اس کو select کرنا ہے. انہی ہے جو آپ کے پاس zero zero اس کو آپ نے click کر دینا ہے. اس کے پاس second آپ سے پوچھ رہا ہے کہ second point آپ کا کونس ہے. اسی طریقے سے اس کے end کے اوپر آ جانا ہے. اس سے end کے اوپر ادھر سے آنا ہے اور اس سے آپ نے جو آپ کے پاس alignment کا most end point جا رہا تھا. اس کو آپ نے select select کرنے کے بعد آپ نے اس سے right click کرنے. مجھے یہ آپ سے پوچھے گا object اس کا scale کے بارے میں تو آپ نے اس کو ادھر سے yes کر دینا. آپ yes کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے آپ کے پاس. یہ پورا تو پورا plan جو ہے. یہ اسی ڈیس کے ساتھ اس کے درمیان میں ادھر ہو جائے گا. آپ اس کو ادھر سے copy کر کے remove کرا سکتے ہیں. تھوڑا سا پور آگے پچھے کرا سکتے ہیں. اس کا آپ نے اسی طرح block کے اندر آپ اس کا scale وغیرہ اسی طریقے سے adjust کر سکتے ہیں. 95 چھوٹا کرنا چاہتے ہیں. یہ تھوڑا سا چھوٹا کر دیں. تاکہ وہ آپ کی ڈیس کے بیچ میں آ جائے. تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کی ڈیس وغیرہ کے حساب سے اس کو adjust کر دینا ہے. اس کے بعد آپ block کو ختم بھی کر سکتے ہیں. اور اس کو جیسے آپ نے اس کو بنانا دیا ہے. تو آپ اسے f8 press کر کے اور جیسے اس کی setting وغیرہ بھی اسی طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں. جگہ بھی آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں. اگر سیڈ پر رکھنا چاہتے ہیں. آپ سیڈ پیویس کو لگا سکتے ہیں. اس کی center کے درمیان میں بھی آپ لگانا چاہتے ہیں. تاکہ ڈیس کے ساتھ آپ کپاس کی ڈیٹیل آ جائے. تو آپ اس کو اسی طریقے سے لگا سکتے ہیں. تو یہ سوڑیو کا اندر میں نے آپ کو فوٹنگ کے مطلق بتایا کہ آپ فوٹنگ بہت ایزی ری کوارڈنیٹ اپلان کیسے بنا سکتے ہیں. اور دور کی سینٹر لائن کے اوپر آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے. اس کے اندر جو سب سے اہم جس تھا وہ آپ کی سینٹر لائن کی مارکنگ تھی. آفشیٹ تھے اور اس کے بعد اس کی آر ڈیز اور اس کے کوارڈنیٹس کو آپ نے ادھر ایسے لگانا جو آپ کو پرینڈ اوپر آ جائیں تو یہ در سے یہ دونوں پروگرام آپ کا ایکسل کے اندر بھی آپ اس کے اندر سے بھی اس کے پرینڈ لکا سکتے ہیں اور اپنا آرٹوکائٹ کے اوپر بھی یہ پلان بنا کے اور آپ اس کا پرینڈ لکا سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو آپ بھی سبسکرائب ضرور کر دینا ہے میرے ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کر دینا ہے میرے چینل اور بھی کافی سر انفارمیٹری ویڈیوز موجود ہیں جن کو آپ بھی کر سکتے ہیں تو اس ڈرائنگز کا ایکسل کی شیٹ کا اور لیپس کمانڈ کا لنک میں ڈسکرپشن کر رہا ہوا جو سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اور اپنے استعمال کے اندر لے کر آ سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اللہ حافظ